مجھے کچھ عرصہ پہلے انڈیا سے ایک ای میل آئی اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ دیوبندیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ مولانا مدودی جو تھے وہ قادیانی تھے آپ اندازہ کریں طریقہ واردات آپ دیکھیں میں نے کہا کوئی اور الزام نہیں ملا اتنا بڑا الزام اس شخص پہ جس نے سب سے مدلل کتاب قادیانیوں کے خلاف لکھی ہے نا قادیانی مسئلہ وہ مولانا مدودی نے لکھی ہے یہ باقی جو یہ تحفظ مجلس ہے ختم نبوت والے ہی تو صرف یہ وہ ان کی عبارتیں نکالتے ہیں اس طرح کی عبارتیں تو دیوبندیوں اور بریلویوں کے بزرگوں کی بھی موجود ہیں وہ پاکٹ بک احمدیہ قادیانیوں کے پڑھ لیں انہوں نے ایسی لٹر پریٹ کیوئی ہے نا ان کی کہ یہ غلط ہے اے لکھی آجے کشور مجوع ویچ بھی اے جناب عشر بیتھانی صاحب دی سمانے ویچ بھی آجے اے جناب ملفوظہ شریف ویچ بھی لکھی آجے آجاؤں مودودی صاحب پہلے بند ہیں جنہوں نے علمی رد کیا ہے اس زمانے میں جب قادیانیوں کو لوگ کافر نہیں کہتے تھے اور اس کی عرصے کہا گیا کہ مودودی رحمہ اللہ اس فتنے کے بانی ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک مہم برپا کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف مقدمہ منایا اس کے پیچھے پولٹیکل ریزنز بھی تھی لیکن پلیز یہ لی کہ اس نے فتنہ کھڑا کیا ہے کیس صدالت میں چلا سزائے مود ہوگی مولا مودودی کو قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے پہ سزائے مود مولا مودودی کو آج جتنے لوگ ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ اس مسئلے کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے انٹرلیکچولی بعد میں چلیں وہ اور دیوبندی عبریلوی مولانا بھی انوال ہو گئے بیچ میں مولا مودودی کو سزائے مود ہوئی اور وہ بڑا رکت انگیز منظر ہے وہ اخبار میں جب چھپی وہ اخبار گھار آئی ان کی وائف نے وہ اخبار چھپا لی بچوں سے واقعہ وہ ان کے بچے سناتے ہیں پھر ان کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں وہ بھی پھر ایک دلیری والے لوگ ہوتے ہیں اور اسی بندے کو انہوں نے کہا دیا قادیانی ہے جس نے سب سے ادھا قادیانیت کے خلاف کام کیا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ آپ ایسی عدبی گالی دے دو کہ لوگ کی مت مالی جائیں لیکن یوٹیوب حفیظہ اللہ تعالی فیس بک دامد برکات و مالیہ آیت اللہ ویٹس ایپ اور اب تو وہ بھی آگیا ہے ٹک ٹاک حفیظہ اللہ تعالی ان سب کی برکت سے اب کوئی کسی اقلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا پران مہدسین کے بارے میں آپ کو ایک بندہ کہے گا کہ بہت بڑے سکھا صدوق راوی ہیں دوسرا کہے گا یہ دجال تھا تیسرا کہے گا اس کا حفظہ بگڑ گیا تھا اب آپ مسئیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ میں کس کی بات منہوں کس کی نہ منہوں آج اگر کوئی مدودی صاحب کے بارے میں کلیم کرے گا تو سر مدودی صاحب کی تو کتابیں نیٹ کے اوپر چڑھی نہیں ہیں ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے دلائل میں کئی ایک چیزیں میں نے مخاری مسلم سے خلافت و ملوکیت کا دفاع کر کے لوگوں کو بتا دیئے کہ بھئی یہ مدودی صاحب نے کوئی اپنے گھر بیٹھ کے تو نہیں کتاب لکھی یہ تو سارا مقدمہ مخاری مسلم میں موجود ہے آپ کو کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا قرآن زمانے میں دھوکہ لگ جاتا تھا جس کے بارے میں آپ نیگٹیو تارف کروائیں کہ لوگ نیٹ پہ دیکھیں گے جی دیکھیں وہ کیا کہتا ہے